السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک خوبصورت ترین موقع اللہبا کے مجھو اور آپ کو عطا فرمایا ہے ہم سب کے سامنے ایک جہان ہے جو آخرت کا جہان ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا جہان ہے آخرت میں موت کو بھی موت ہے انسان کو کبھی موت نہیں ہے یہ اوروں کا یقین ہوتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو اسی کہانی ختم ہو جاتی ہے لیکن ہمارا اپنا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن کی ہر بات سچی ہے اور اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے انہوں نے یہ بات ہمیں سمجھائی اور بجائی کہ مرنے کے بعد تم ہمیشہ کیلئے زندگی جاؤ گے اور جو مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب وہ ہمیشہ کیلئے کامیاب اور جو ناکام وہ ہمیشہ کیلئے ناکام اور اس زندگی کی کامیابی اور ناکامیابی کے بنیان ارشاد فرمائے کہ دنیا کی زندگی پر ہے اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں موت اور حیات کے نظام میں باندھور چلایا اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہیں کون اچھا عمل کرتا ہے تمہیں کون بہتر عمل کرتا ہے تو جو بہتر عمل کرے گا اس کے لئے بدلہ فرمائے اللہ انہیں دنیا میں بھی ان کو نوازے گا اللہ انہیں دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کرے گا اور آخرت میں ارشاد فرمائے کہ تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جنت میں جس کے بارے میں تمہارا اپنا دل چاہے گا کہ اللہ تمہاری چاہتوں کو آخرت میں پورے کرے گا تمہاری ارمان کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا ہمیشہ کی زندگی موت نہ ہوگی ہمیشہ کی جوانی بڑھابہ نہ ہوگا ہمیشہ کی صحات بیماریاں نہ ہوگی ہمیشہ کی نعمتیں ان نعمتوں کو کبھی زوال نہ ہوگا تو بتایا کہ جو اچھے عمال کریں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں عزت ہے دنیا اور آخرت میں کمیمی ہے اور جو برے عمال کریں تو ارشاد فرمائے کہ برے عمال کی ایک نقص سزا دنیا میں یہ ہوتی ہے فرمائے کہ جو ہماری یاد سے عیراز کرتا ہے تو اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے اور جب اللہ زندگیوں کی تنگ کرنے پر آتے ہیں تو مان دے کے کام بگڑھ دیتے ہیں دوائیں دے کر شفاہ چھن لیتے ہیں ہتھیار دے کر بھی حفاظت شن لیتے ہیں اچھے گھر تو پاس میں سکون نہیں ہے نرم بستر ہے چین کی نیل نہیں ہے کیا بات ہے صاحب کہ دل کا اللہ پاک نے سوچ آف کر دیا ہے دل کے دنیا کو اللہ پاک نے ویران کر کے رکھ دیا ہے کیا لطف اور جمل کا جب دل ہی بجھ گیا ہو تو دنیا میں تو یہ ہوگا کہ اللہ زندگی کو تنگ کر دے گا اور آخرت میں کیا ہوگا کہ آخرت میں وہ کچھ ہوگا جس کو دیکھ کر بننے کیاں کے پھڑ جائے گی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ایک مجرم اور ایک نافرمان جس نے دنیا کی زندگی کو غفلت میں گناہوں میں نافرمانیوں میں اپنے جی کی چاہتوں کو پورا کرنے میں اللہ کو بھی بھولا کر اللہ کی رسول کو بھی بھولا کر دنیا سے رخصت ہوا تو آخرت میں اس طرح حشر کیا ہے تو اشارت فرمایا کہ کوئی دوستہ کسی دوستہ کے کاملہ آئے گا ایک دوسرے کو ہم نے سامنے کھڑا ور دیکھتے ہوں گے اور مجرم آدمی اس بات کی تمنہ کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بھائی کو اپنی بیوی کو اپنی اولاد کو اپنے سارے خاندان کو بلکہ ساری دنیا کو اپنے بدلے میں دے دیں لیکن کسی طرح عذاب سے بجھا ہے تو اشارت فرمایا کلہ یہ ہو نہیں سکتا آئی مجرم کی گردن اللہ کی بارگاہ میں نہ پی جائے گا تو مجرم کہے گا کہ اللہ میرے بدلے ساری کائنات کو جانم میں جھونگ دے میری گردن آزاد کر دے مجھے چھوڑ دیا جائے تو کہا دے گا کہ آج چھوٹنے والا نہیں ہے جو بندہ جیسا عمل کرے گا سخت ہے یہ سوال پہتا ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے تو ہمیں سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے اور اپنی ذات سے پہلے نمبر پہ کرنا چاہیے کہ کیا نماز کا چھوڑنے والا مجرم نہیں ہے کیا سود خانے والا مجرم نہیں ہے کیا زینہ کرنے والا مجرم نہیں ہے کیا جھوڑ بولنے والا مجرم نہیں ہے کیا ناقل میں کمی کرنے والا مجرم نہیں ہے کیا رمضان کے مہینے میں بلا عذر روزہ خوری کرنے والا روزہ چھوڑ کر وقت گزارنے والا کیا وہ مجرم نہیں ہیں کیا گھروں میں ماں باپ کو گانیاں دینے والا مجرم نہیں کیا ناشنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنانے والا مجرم نہیں کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالنے والا کیا وہ مجرم نہیں ہیں موبائل میں ننگی فلمیں چریں تو موبائل میں ننگی فلموں کا دیکھنے والا کیا یہ مجرم نہیں ہیں تو مجرم آدمی قیامت کے میدان میں کہے گا اللہ میرے بندے ساری کائنات کو پھینک جہانم میں میری گردن چھوڑ دیں کہا دے گا اب نہیں ہو سکتا اب تو تمہارا وقت تمہارے ہاں سے نکل چکا ہے تمہاری زندگی تمہارے ہاں سے نکل چکی ہے اب تمہارے عمال کی بنیاد پر اللہ پاک تمہارا فیصلہ کرے گا پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ میں تھوڑی سی زندگی دی اس کو صحیح گزارت اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور اس کو نافرمانیوں میں لگا دیا تو دنیا اور آخرت کی ہلاکت اور بربادی لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اپنے گزرتی زندگی کی قدر کر جائے کتنی ہے کوئی بتا سکتا ہے ہر آدمی اپنی ڈیٹ آف برد بتائے گا لیکن ڈیٹ آف ڈیٹ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صاحب مجھے مرنا کب ہے مجھے دنیا سے جانا کب ہے اس نے تعلیم دی گئی اذا امسیت فلتن تظیر صباحہ کہ جب شام ہو جائے تو صبح کی زندگی کا انتظار نہ کرنا کتنے کتنے صبح دیکھنے والے اگلی شام ان کا اپنا مقدر نہیں ہوتا کتنے شام دیکھنے والے اگلی صبح ان کا اپنا مقدر نہیں ہوتی سورج غروب ہوتا ہے تو ان کی زندگیوں کا سورج بھی غروب ہو چکا ہوتا ہے اسے تعلیم دی گئی کہ ہو رہی ہے عمرہ مثل برف کم چھپکے چھپکے رفتہ رفتہ دم بدم سانس ایک رہ روے ملک عدم دفعہ تن ایک روز یہ جائے گا تھم کرلو جو کرنا ہے آخر موت ہے آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان ٹھیری جانے والی جائے گی رو رب رب سے نکالی جائے گی تشپے ایک دن خاک ڈالی جائے گی کرلو جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے عشرت دنیا فانی ہیچ ہے پیش عیش جاویدانی ہیچ ہے مٹنے والی شادمانی ہیچ ہے چند روزہ زندگانی ہیچ ہے چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار جی لگا اس سے نغافظ زینہار عمر اپنی اون غفلت میں گزار ہوشیار اے مہوے غفلت ہوشیار کرلو جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے تو اللہ نے موقع دیا کہ بندہ اپنی زندگی کی قدر کر جائے اچھا ہمیں اللہ پاپ نے موقع بڑا تھوڑا دیا ہے ساٹھ سال ستر سال کی زندگی میں آدمی کیا کش کر پائے گا پچھلی قوموں میں ایسے لوگ گزر ہیں کہ جنہوں نے پانچ پانچ سو سال تک اللہ کی عبادتیں کی ہیں کئی کئی سو سال تک اللہ کی عبادتیں کی ہیں لمبی لمبی عمریں بڑی بڑی عمریں نوہ علیہ السلام کی عمر ساڑھے چودہ سو سال کی ان کی عمر تھے اور ان کے زمانے میں لوگوں کی عمریں ایسی تھی تو ایسے لوگ گزر ہیں کہ پانچ پانچ سو سال تک اللہ کی عبادتیں کی ہم لوگ تو ساڑ سال میں اکثر لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ساڑ سال میں آدمی کے پاس موقع کتنا تھوڑا ہوتا ہے عبادت کرنے کا آخرت کی تیاری کا ساڑ سال میں سے پندرہ سال بچ بنے کے نکالنا ہے تو پیچھے بچتے ہیں پہتہالیس سال اس میں سے پندرہ سال سونے کے نکالنا ہے تو پیچھے بچتے ہیں تیس سال اس میں سے پندرہ سال کاروبار کے نکالنا ہے تو پیچھے بچتے ہیں پندرہ سال ابھی بہت سارے کام باقی ہیں نانا دھونا شادی بیعہ موت میت دوست یار چائے فانی گھمنا فرنا یہ سارے عقاد کو مائنس کریں تو ہمارے پاس عبادت کے لیے کتنا وقت بچے گا اور جو ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ میں اقبال نے ہی بڑے عجیب اشار کہتے کہ سجدے میں تو جبی ہیں دل اور ہی کہیں ہیں یہ بندگی نہیں توہین بندگی ہے کبھی جو میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنہ ماشنہ تجھے کیا ملے گا نماز میں کسی اور شاعر نے کہا تھا بس زمین چو سجدہ کردم زہ زمین دابر آمد کہ مراخراب کردی تو بس سجدہ نہیں آئی میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ تو نے تو اپنے دکھلاوے کے سجدے سے مجھ کوئی گندہ کر کے رکھ دیا تو ہماری عمریں بڑی تھوڑی اللہ کی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ٹینشن اس بات کر تھا کہ میری عمد کہیں پیچھے نہ رہ جائے میری عمد کہیں آخرت میں پیچھے نہ رہ جائے تو اللہ تعالی نے اس عمد کو زندگی تو دی مختصر لیکن نیکیوں کا وہ خوبصورت موقع تا فرما دیا کہ جس میں تھوڑا کرے بے حساب لے کر جائے اللہ نے شب برد اس عمد کو عطا فرمائی اللہ نے عید بقرے پی راتیں اس عمد کو عطا فرمائی اللہ نے رمضان کا خوبصورت مبارک مہینہ اس عمد کو بڑی خوبصورت شان کے ساتھ اللہ پاک نے عطا فرمایا پہلے بھی رمضان ہوتا تھا پہلے بھی روز عوروں پر فرض ہوتے تھے لیکن جس شان کے ساتھ اللہ پاک نے اس عمد کو آسانی اور سہولت کے ساتھ دیا اور نیکیوں کا بہو اتنا بڑا دیا کہ پچھلی قوموں اس کو پہنچ بھی نہ سکیں رمضان کا مہینہ کیسا خوبصورت مہینہ کیسا بڑا مہینہ کیسا بھاؤ اللہ پاک نے نیکیوں کا بڑا دیا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اللہ نے ایک مرتبہ پھر رمضان کا مبارک مہینہ مجھے اور آپ کو دیا ہمارے ساتھ ایک سال پہلے کتنے لوگ ہمارے رمضان کے شریک تھے روزوں میں ترہمی میں اور راہ کی عبادتوں کے شریک تھے لیکن آج رمضان ان کا اپنا مقدر نہیں قبروں میں جا کر سو گئے یہ رمضان اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے مجھے اور آپ کو پھر سے واپس سے عطا فرما دیا کتنا بڑا مہینہ کیسا عجیب مہینہ فضائل کی کتاب میں لکھایا اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میرا امتی اس بات کی تمنہ کرے گا کاش سارا سال رمضان ہو جاتا سارا سال رمضان ہو جاتا اور حدیث میں کتنے فضائل رمضان کے بیان کیے گئے اور رمضان اتنا بڑا مہینہ کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں بھی اللہ کی معافی سے محروم رہ جائے مغفرہ سے محروم رہ جائے تو پھر اس پر تو جبرائیل کی بدعا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین ہے اللہ کی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے جبرائیل تھے اللہ کی رسول ممبر پر چڑھ رہے تھے اور وہ بدعا میں تین بدعائیں کی اس میں سے ایک یہ تھی کہ حلاق ہو جائے وہ شخص ہے جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ کی جائے اللہ کی رسول نے اس پر آمین کہا ایسا بڑا مغفرت کا مہینہ کہ بعد بات پر اللہ پاک نے نوازا کیسی شان والا کیسے مقام والا بارہ مہینوں کا سب سردار رمضان کا مبارک مہینہ ہے رمضان کا مبارک مہینہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی رمضان کے استقبال کے لیے جنت کو پورا سال آرازتہ کیا جاتا ہے اور خوشبوں کے دھونی دی جاتی ہے اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے مشاءالہ کل پہلی رات تھی تو عرشہ کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مطیرہ ہے جس کے جھوکوں کی وجہ سے جنت کے درد تو جھوم رہے ہوتے ہیں اور محلات کے کھڑکی اور دروازے ہل رہے ہوتے ہیں اس سے ایسے خوبصورت آواز نکلتی ہے حدیث پاک میں اشارت فرمایا کہ سننے والوں نے ایسی آواز کبھی نہ سنی اس آواز کی وجہ سے جنت کی حوریں اپنے کمروں سے باہر نکلتی ہیں اور جنت کے بالا خانوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتی ہیں ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہم سے نکاح کرنے والا کہ اللہ اس کو ہم سے جوڑ دے پھر وہی جنت کی حوریں جنت کے داروغہ رزوان سے پوچھیں کہ یہ کیسی رات ہے رزوان لبے کہہ کے جواب دیتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا اور اللہ پاک جانم کے داروغہ سے فرماتے ہیں کہ جانم کے دروازے بند کر دیں جانم کے دروازے بند کر دیئے گئے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے کیسا بڑا دن ہے کیسی بڑی راتیں ہیں دن تو ایسا خوبصورت حدیث ماتے کوئی بندہ جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے اور اس کے بندے ساری زندگی روزے رکھے ایک فرض و روزے کا بدل نہیں ہو سکتا ایسا دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ایک نفل روزے کے بدلے میں ساری دنیا سونا بنا کر کسی کو گفت کر دی جائے ایک نفل روزے کا بدل نہیں ہو سکتا تو فرض و روزے پر کیا کچھ اللہ پاکتہ کرے گا اور حدیث پاک میں شرط فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں بھوک پیاس پر اللہ مل جائے کتنا آسان سے سودا چھوڑ تھوڑی سی پیاس پر تھوڑی سی بھوک پر اللہ مل جائے کتنا آسان سودا روزہ ایسا عظیم کہ اللہ خود ملنے کو تیار راتیں ایسی کھین تھی کہ راتوں میں اینان ہوتا ہے ہے کوئی مانگنے والا عطا کیا جائے کوئی ہے توبہ کرنے والا توبہ قبول کی جائے کوئی ہے مغفرت کا چھینے والا اس کی مغفرت کی جائے کون ہے جو گنی کو کرزد ہے ایسا گنی جو نادار نہیں اور ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرہ بھی کمی نہیں کرتا اللہ پاک کی طرف سے اینان لگ رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت بڑی جوش میں ہوتی ہے یوں تو اللہ کی رحمت کے درد و دن رات کھولے ہوتے ہیں حسن مسیر رحمت اللہ علیہ کی وہ بات اکثر یاد آتی ہے مجمع میں بیان چل رہا تھا بیان کرتے کرتے اشارت فرمایا کہ لوگوں رات میں خوب توبہ تیلہ کیا کرو اللہ اپنی رحمت کے دروازے رات میں کھول دیتا ہے تو ایک بوڑی اممہ مجمع سے کھڑی ہو کر سوال کرتی ہیں کہ حضرت پہلے آپ یہ بتائیے کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کب کرتا ہے جو آپ کھولنے کی بات کرتے ہیں بند وہ کرے جس کے یہاں پر راحت اور آرام کے تقاضے ہو اللہ کی رحمت کے درد و دن رات کھولے ہوتے ہیں حسن بصیر احمد اللہ علیہ نے فرمایا یہ بوڑی اممہ مجھ سے زیادہ اللہ وہ جانتی ہے واقعی اللہ کی رحمت کے درد دن رات کھولے ہوتے ہیں اسی لئے تو کہا لا تا خود ہو سینتم ولا نوم تمہارا اللہ اوم سے بھی پاک ہے تمہارا اللہ نین سے بھی پاک ہے جب پکار ہو تمہاری پکار کو سننے تیار ہے ہاں بات اتنی ہے کہ بعض موقع بڑے کمال کے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں رمضان کی مبارک راتے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں کوئی مانگنے والا ہو تو آ جائے کوئی توبہ کرنے والا ہو تو آ جائے کوئی صلاح کرنے والا ہو تو آ جائے کیسی راتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ترابی کا کیسا خوبصورت عمل اللہ تعالی نے عطا فرمایا جس کے ایک ایک سجدوں پر علماء نے کتابوں میں لکا کہ دیر ہزار نیکی اللہ پاک عطا کرتا ہے کیسا خوبصورت عمل اللہ پاک میں دے دیا رات کی تلاوت رات کا اللہ کی یاد اور اللہ کے سامنے رونا دھونا کیسے بڑی راتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں کیسے بڑے دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں افطار کا عمل کیسا خوبصورت حدیث پاک میں شرط فرمایا روزانہ افطار کی وقت میں دس لاکھ لوگوں کو اللہ پاک جانم کی آگ سے خلاصی عطا کرتا ہے کیسا خوبصورت وقت ہے افطار کا اور کہا کہ بندے کی ایک دعا افطار کی وقت ضرور قبول ہوتی ہیں افطاری کا وقت تو دعا کی قبولیت کا ہے رات کا وقت تو دعا کی قبولیت کا ہے اور پیارے بھائیوں اللہ کی قسم جہاں ساری دنیا کی سپر پاور طاقت ہے بگٹنے ٹیک دیں اللہ کی قدرت کی افتداء وہاں سے ہوا کرتی ہے اور دعا کی طاقت اس کے آگے سے کام مشہ اللہ کیا کرتی ہے اور دعا وہ عجیب عمل ہے اور دعا وہ زبردست ہتیار ہے کہ جس کے دعا پر اللہ پاک بندے کو زائے نہیں کرتا اللہ بندے کو نواز رہتا ہے دنیا میں بڑے بڑے انقلابات دعا کی وجہ سے آئیں آج مجھے اور آپ کو دعا کی بڑی ضرورت ہے اللہ کی بھارگاہ میں رونے دھونے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اب اللہ کی جیوار میں آنسو گرائیں اپنے روٹھے رب کو منانے والے بنیں کتنے رمضان زندگی میں آئے آگر چلے گئے زندگیاں نہ بگنیں بضائی اللہ کی مدد رکیوی نظر آتی ہیں اس رمضان میں اللہ صلی پڑ جائیں اس رمضان میں ہم رونے دھونے والے بن جائیں اپنے اللہ کو منانے والے بن جائیں کہ اللہ اپنی رحمت کے در کھول دیجئے اللہ اپنے بندوں کے کام بنا دیجئے کیسے سخت حالہ ساری دنیا میں پیارے بھائیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا والا بنایا اپنی امت کو رونے دھونے والا بنایا بھئی ماشاءاللہ ہمارا اس مسجد کے اوپری حصے میں ہمارا اپنا مدرسہ جو ریاض القانتات صاحب عرص سے ماشاءاللہ چل رہا ہے اور بہت امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے اسی نسبت میں ماشاءاللہ چندہ ہو رہا ہے آپ ازار سے درخواست ہے کہ بڑھ چل کے مدرسے کا تاؤن فرمائے تو مجھے اور آپ کو دعا کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم رونے والے بنیں اللہ کو منانے والے بنیں دعا کی برکت سے بیت اللہ آباد ہو گیا دعا کی برکت سے مدینہ کی بیماریاں ختم ہو گئیں دعا کی برکت سے خطاب کے بیٹے عمر اللہ پاپ نے ہدایت اتا فرمائی دعا کی برکت سے کیسے کیسے کام اللہ پاپ نے بنا کے دکھائے اللہ نے دعا والا مہینہ مجھے اور آپ کو دے دیا امت کے حالات بڑے سنگین ہیں امت بڑی قسم و پرسیوں کا شکار ہے ہم شہر میں ہیں اور بڑی آفیتوں میں ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا عالم کے حالات بڑے عجیب ہوئے جا رہے ہیں آسمان و زمین کی گردشیں بڑی عجیب ہوئی جا رہی ہیں زمینیں کپ کپا رہی ہیں آسمان سے اور زمینوں سے وہ باؤں اور بلاؤں کا نزول ہو رہا ہے یہ وقت ہماری توبہ کا ہے یہ وقت اپنے اللہ سے صلح کا ہے کہ اللہ نے خوبصورت موقع دیا اب ہم اپنے اللہ سے صلح کرنے والے بنیں اپنی اصلاح کرنے والے بنیں اپنی ذاتی ترقی کرنے والے بنیں تو رمضان کا خوبصورت مبارک مہینہ اللہ پاپ نے دیا افطار بھی بڑی کمال کی سہری بھی بڑی کمال کی رات کی عبادتیں بھی بڑی کمال کی اور دن کا روزہ بھی بڑے کمال کا عجیب مہینہ اللہ پاپ نے مجھے اور آپ کو اپنے کرم اور فضل سے اللہ پاپ نے حطہ کر دیا ہم رمضان کی مبارک گھڑیوں کی قدر کریں ہمارا وقت غبلت میں زائے نہ ہو ہمارا وقت گناہوں میں زائے نہ ہو ہم پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کر کے رمضان کی مبارک گھڑیوں کا استقبال کرنے والے بنیں اپنی آنکھ پر کنٹرول پانا ہے اپنے زبان پر قبو پانا ہے اپنے کان اور ہاتھوں پر اور پیروں پر ہمیں قبو پانا ہمارا سارا وجود اللہ اس کی رسول کی اطاعت میں ڈھل جائے اللہ اس کی رسول کی اطاعت سے مزین ہو جائے یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے یہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ زندگی کی تبدیلی کا نام ہے یہ زندگی کے انقلاب کا نام ہے کیوں اللہ پاک نے رمضان کا مبارک مہینہ کہ ہمارے اندر ایمان کی پاور آجائے ہمارے اندر تقوی کی طاقت آجائے قرآن پاک میں اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم پر روزوں کو فرض کیا اور تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزوں کو فرض کیا کیوں فرض کیا لعل لکنت تقون تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ تم اللہ سے درنے والے بن جاؤ اللہ کی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو تقوی کی بڑی بنیادوں پر اٹھایا تھا کہ ہم اللہ سے در کر زندگی گزاریں ہم فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزاریں ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے اللہ کو اپنا موت دکھانا لہذا کیا کریں کہ دنیا میں اللہ سے دریں اور اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ زندگی گزاریں تو رمضان کا مبارک مہینہ کہ ہمارے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے لئے ہے ہم اپنی دعاوں میں اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں کامل تقوی اتا فرما اللہ تقوی کی شان اتا فرما اپنی دوستی کا مقام متفرمان ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ واقعی آپ ایسے ہیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں آپ ویسے ہی ہیں آپ ہمیں ایسا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں پیارے بائیوں آج تک ہم اللہ کی پسند کے آج تک نہ بن سکے اب آزائم ہو کہ اب اپنے اللہ کی پسند کے بنیں گے اپنے شب اور روز میں اپنے اللہ کو روٹے رب کو منائیں گے اپنے اللہ کو راضی کریں گے لہٰذا رمضان کی گھڑیوں کی قدر کی جائے رمضان کی اوقات کی قدر کی جائے کیسا زبردست مہینہ کہ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہانم کی آف سے آزادی کیسی مبارک گھڑیاں اللہ فاق میں اتف فرمائی اور پھر آخری عشرہ تو وہ کمال کا عشرہ جس میں اشارت فرمایا کہ اس میں لیلت القدر دائر ہوتی ہے کیسی رات کہاں کہ ہزار مہینوں سے افضل رات کوئی بندہ ایک رات اللہ کی عبادت میں گزر دیں تو گویا کہ اسی سال سے زیادہ کا زمانہ اس نے اللہ کی عبادت میں گزر دیا اللہ کی یاد میں گزر دیا کسی کو دس راتیں مل گئیں آٹھ سو سال سے زیادہ کا زمانہ کسی کو بیس راتیں مل گئیں تو سولہ سو سال سے زیادہ کا زمانہ ہمارے شہر میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ماشاءاللہ بیس سال سے اعتقاف کر رہے ہیں تیس سال سے اعتقاف کر رہے ہیں اس سے زیادہ کیا وقت میں ماشاء اللہ اتقاف کہتے مام ہو رہا ہے اتقاف کرنے والا ایسا جال ڈال دیتا ہے کہ شب قدر کا پنچی کئی سے بچ کے نکل ہی نہیں سکتا وہ دن رات اس کا عبادت میں شمار ہو رہا ہے اللہ کے در پر پڑ گیا آج پہلا روزہ ہے ابھی بیس دن باقی ہے ہم بھی آزائم کریں کہ انشاءاللہ آخری عشرے کا ہم بھی اتقاف کریں گے اور شب قدر کی رات کو تلاش کریں گے اور کوشش کریں کہ ہر رات عبادت میں گزر دائیں تو پورا پکہ یقین ہے کہ شب قدر انشاءاللہ کہیں سے بچ کے نکل نہیں سکتی کیسی بڑی رات حدیث ماتا ہے کہ اس رات میں جبرائیم کو اللہ پاک زمین پر بھیجتا ہے فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ ایک سبزہ جھنڈا ہوتا ہے جس کو وہ بیت اللہ پر گار دیتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں جاؤ ساری دنیا میں فیل جاؤ آج کی رات میں جو نماز پڑھ رہا ہو جو عبادت کر رہا ہو جو دعائیں کر رہا ہو ان کی دعاؤں پر آمین کہو ان سے مسافہ کرو ساری رات کی بڑی عجیب قیفیت ہوتی ہے جب رات کا صبح کا وقت ہوتا ہے جو جبرائیم فرشتوں سے فرماتے ہیں چلو بھائی چلنے کی گھڑی آ چکی ہے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب پر نظر کرم فرمائی اور سب کو معاف کیا چار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا صحابہ بڑے حیران تھے کہ حضرت کون ایسے بدقسمت ہیں جنہیں اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اللہ کی رسول نے اشارت فرمائے تھا کہ ایک تو شراب پینے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا دوسرہ ماں باپ کے نافرمان کو اللہ نے معاف نہ کیا تیسہ تعلقات کے توڑنے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا چوتہ دل میں کینا رکھنے والے کو اللہ نے ماف نہ کیا شراب پینے والا شب قدر میں بھی اللہ کی مافی کا حقدار نہیں بنتا نشات و دنیا کی بھی تباہی کا ذریعہ اور آخرت کی بھی تباہی کا ذریعہ علمانے کتابہ میں لکھا ہے کہ نشاور چیزیں کھانے اور پینے میں ستر بڑے بڑے نخصانات ہیں اور سب سے بڑا یہ ہے کہ موت پہ کلمہ یاد نہیں ہوتا موت پہ ایمان کا جملہ یاد نہیں ہوتا تو شراب پینے والے شب قدر میں بھی مانک نہیں کیا جاتا امید ہے اس پورے مجمع میں کوئی بھائی نشے کا عادی نہیں ہے لیکن چونکہ موبائل کا دور ہے باتیں دور تک پہنچتی ہیں تو کسی ایسے بھائی کے کان تک آواز پہنچتی ہو جو شراب کا عادی بن کے بٹھا ہوا ہے جو نشاور گولیوں کا عادی بن گیا ہے ارے بھائی اللہ کے لیے توبہ کرنے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچا لیں یہ ہلاکت کا راستہ ہے یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے اور کسی ایسے بھائی کے کان تک آواز پہنچ جائے کہ جو شراب کو نہیں پیتا لیکن پیسے کمانے کے لیے شراب کا ڈیلر بن کے بٹھا ہوا پیسے کمانے کے لیے نشاور گولیوں کا ڈیلر بن کے بٹھا ہوا میں اللہ اس کے رسول کا غصہ دے کے کہوں گا ارے بھائی اللہ کے لیے اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے ان کو حرام نہ کھلائیں اللہ کے لیے اپنی علماریاں پیسوں سے بھرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جوانیوں کی جوانیوں کو برباد نہ کریں ان کی زندگیوں کو برباد نہ کریں یہ ہلاکت اور تباہی کا راستہ ہے حرام کمانے والا قیامت کے میدان میں اس کی اولاد اس کا اپنا گریبان پکڑ کے کہے گی کیوں ہمیں حرام کی کمائیاں کھلائی تھیں کیوں ہمیں غلط کمائیاں کھلائی تھیں دنیا کی بھی ہلاکت ہوگی اور آخرت کی بھی ہلاکت ہوگی تو شراب پینے والا معاف نہیں کیا جاتا ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں کیا جاتا ماں باپ کو کیا درجہ اللہ اس کی رسول کی طرف سے ملا کہ ماں باپ کا نافرمان شب قدر میں بھی اللہ کی معافی کا حق دار نہیں بنتا ماں باپ کا مقام کتنا بڑا اللہ کی رسول کے پاس ایک صحابیہ ہے کہ حضرت میری ماں بہت بتتمیز ہے فرمایا کہ جب اس نے نو مہینے تجھے پیٹ میں اٹھایا تھا جب وہ بتتمیز نہیں تھی کہا دی حضرت میں صحیح کہہ رہا بہت بتمیزاج ہے آپ نے فرما اس نے تجھے دو سال دودھ پلائے تھے جب وہ بتمیزاج نہ تھی کہا دی حضرت میں نے ان باتوں کا حق ادا کر دیا تو کیسے کیا کہا دی میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندے پر بٹھا کی حج کر آیا اللہ کی رسول نے اشارت فرمایا تیری ماں نے تیری پیدائش پر جو تکلیف اٹھائی تھی ابھی تو نے اس تکلیف کا بھی حق نہیں ادا کیا تو کیا ماں کی حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے تو ماں باپ کا نافرمان شب قدر میں بھی اللہ کی معافی کا حق دار نہیں بنتا کتنی ماں رات میں سسکیوں کے ساتھ روتی ہیں کتنی ماں رات میں تکیہ میں سر ڈال کے آنسو بہتی ہیں پانچ سال گزر گیا اولاد ماں کا چہرہ دیکھنے تیار نہیں باپ کا چہرہ دیکھنے تیار نہیں ماں باپ کی نافرمانی تو ہلاکت کا راستہ ہے حدیث ماتا ہے جنت کی خوشبو پانچ سو سال کے فصلے سے ہتی ہے ماں باپ کو دکھ دینے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا لہذا رمضان کے استقبال کریں اپنی ماں کا پیر پکڑنے ہیں اپنے اببا کا پیر پکڑنے ہیں امی اللہ کے لیے معاف کر دیجئے زندگی میں کوئی خطہ ہو گئی زندگی میں آپ کو دکھ دیا آپ کو تکلیفیں پہنچائیں یہ نجات کا راستہ ہے ماں باپ کا نافرمان ماف نہیں کیا جاتا تیسہ فرمایا کہ تعلقات کا توڑنے والا ماف نہیں کیا جاتا اللہ کی رسول نے تو تعلقات کا جوڑنا سکھایا صلح رحمی سکھائی پہلے دن کا سبق ہے عبداللہ ابن سلام یہودی عالم کہتے ہیں اللہ کی رسول مدینہ تشریف لائے تھے میں دیکھنے پہنچا اور دیکھنے کے بعد چہرے پر نظر پڑی دل پکار اٹھائے چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا اور کہا کہ پہلی بات جو حضرت کی زبان سے سنی وہ بات تھی پہلے دن کا پیغام ہے پہلے دن کا پیغام ہے پہلے دن کا پیغام ہے تعلقات کے جڑنے کا ہم تعلقات جڑنے والے بنیں تعلقات اچھے ہوتے ہیں نبی کے اخلاق کی وجہ سے حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے درد کی بات کہہ رہا ہوں کتنی بہن حصے کا مطالبہ کرتے کرتے قبرستان کی مٹی کا حصہ بن جاتی ہیں ظالم بھائی بہن کے حق کو نہیں ادا کرتے ہم حقوق ادا کرنے والے بنیں اوروں کے حق ادا کرنے والے بنیں تی چوتہ فرمایا کہ اندر میں کینہ رکھنے والا معاف نہیں کیا جاتا کہتے ہیں انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا جس سینے میں کینہ وہ سینہ نہیں اچھا اللہ کو پاک دل پسند ہے اللہ کو صاحب دل پسند ہے پیارے بھائیوں ان چیزوں کو زندگی میں پیدا بھی کرنا ہے اور سارے عالم میں شاء اللہ اللہ کے دین کو زندہ کرنا اس کے تین کام بطور اخواست کرنا ہے ایک تو ہم اللہ کے لئے علماء سے جڑنے کے عزم کریں علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں موت میت علماء کاروبار علماء تجارت علماء ملازمت علماء یہاں تک آگے بڑھ کے کہو اللہ کے لئے تبلیغ کا کام بھی کرے تو علماء دیوبن کی نگرانی میں کرے ورنہ قدم کدھر کے کدھر چلے جائیں گے علماء سے جڑ کر چلنا دوسرا پیارے بھائیوں بدن بیمار ہوتا ہم ڈاکٹر کے پاس ذات ہیں یہ رو بھی بیمار ہوتی ہیں حسد جلل بغض عداوت بڑا بننے کا جذبہ اس کی اصلاح کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں اور تیسرہ بڑی خوبصورت سی محنت دعورت تبلیغ کے خوبصورت محنت چاہے اس میں مصبت بن کر اخلاق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نبی کے درد غم کے ساتھ چھوٹے سے دل کو سمندر جیسا وسیع کر کے دنیا میں چلنا فرنا کہ ہماری نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ اتا فرمائیں عمل کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اتا فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم